السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم و بعد قال اللہ تعالی یریدون لیتفئو نور اللہ بی افواہهم واللہ مطم نوره ولوکره الكافرون هو اللذی ارسل رسوله بالہدہ و دین الحق لیظہره و علی الدین کلی ولوکره المشرکون اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مشرکین اور کفار اور اسی طرح قیامت کے دن آنے والے جتنے بھی اسلام کے دشمنے وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے ہواوں کے ذریعے موں کے ہوا کے ذریعے اس کو بجا دیں یعنی باطل سادش وغیرہ کے ذریعے اس دین کو ختم کر دیں پروپیگنڈے بنا کر کے اس دین کو ایک دم ختم ہی کر دیں لیکن اللہ نے کہا واللہ مطم نوره اللہ رب العالمین اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے یعنی دین کو اسلام کو اگرچہ کافروں کو ناپسند لگے کافر نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام بڑھے اسلام کا نام ہو دوسرے جو بھی باطل ادیان ہے باطل مذائب ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اسلام کے بارے میں ان کو کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگرچہ یہ چیز ان کو ناپسند ہے کہ اسلام بڑھے لیکن اسلام بڑھ کر ہی رہے گا اسلام ہر جگہ پہنچ کر ہی رہے گا چاہے کتنے بھی تکلیف ہیں اور پریشانی آئے لیکن اسلام غالب ہی رہے گا یُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُطِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرْهَ الْكَافِرُونَ هوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وہ اللہ کی ذات جس نے رسول کو اپنے رسول کو بیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ لِيُو ذِهْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ اللہ رب العالمین اسلام کو اور دین حق کو تمام باطل مذاہب پر غالب کر دے تو اسلام ہی غالب ہے اسلام ہی عالا اور انچا ہے لِيُو ذِهْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْ كَرْهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرقین اس کو ناپسا سمجھے اگرچہ چیز یہ چیز ان کو غیران گھزوتی ہے لیکن اسلام ہی غالب رہے گا اسلام ہی انچا رہے گا اسی لئے کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے اور رنج و گم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے غالب ہو کر ہی رہے گا اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے تو ہمارے عامال کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو تمہارے عامال کی وجہ سے تمہارے کرتوطوں کی وجہ سے اور بہت سارے اللہ رب العالمی مناوں کو معاف کر دیتا ہے بہرحال آج کا جو درس ہے مصطلح کے اندر وہ حدیث مقلوب کے بارے میں حدیث مقلوب حدیث مقلوب کس کو کہتے ہیں اس کی کیا تعریف ہے لوگت میں اسطلاح میں اس کی کتنی قسمیں ہیں حدیث کے اندر قلب کیوں ہوتا ہے اس کو کس طرح سے پہچانائیں گے اس کا کیا حکم ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ ذکر کی جائیں گی اللہ رب العالمی صدوائے کہ اللہ رب العالمی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھانے کی توفیق دے حدیث مقلوب یہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے حدیث مقلوب ضعیف اور کمزور حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے حدیث مقلوب یہ اسم مفہول ہے لوگت میں اسم مفہول ہے قلب یقلب قلبن سے جس کا معنی ہوتا ہے فیر دینا الٹنا پلٹنا کہا جاتا ہے قلب شیعہ کسی چیز کو انہوں نے الٹا دیا پلٹا دیا یعنی ایک جگہ پر کوئی چیز تھی تو اس کو انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا اوپر تھی نیچے کر دیا یا نیچے کو اوپر کر دیا دائیں کو بائیں طرف کر دیا اس کا نام ہے قلب اسی لئے ہم دعا میں کہتے ہیں جو اللہ کے رسول دعا کرتے تھا اکثر یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک اے دلوں کو بدلنے والا میرے دل کو دین پر ثابت کر دیں تو مقلب قلب و یقلب و تقلیبر منا بدلنے والا اور اسی سے عربی میں دل کا نام ہے قلب کیونکہ وہ بدلتا رہتا ہے تو مقلب کا معنی لوگت میں ہوتا ہے بدلنا فیرنا ہٹانا الٹنا پلٹنا اور مقلب اسطلاح میں کہتے ہیں اس حدیث کو جس کی سند یا متن کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تقدیم و تاخیر کے ذریعے یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنے کے ذریعے جان بوجھ کر کے یا بھول کی وجہ سے حدیث مقلب وہ حدیث ضعیف ہے جس کی سند میں یا متن کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو جان بوجھ کر کے یا بھول کی وجہ سے تو یہ حدیث مقلب ہے تبدیلی تقدیم و تاخیر کی ذریعے یا لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنے کے ذریعے اگر اتنا بھی کہیں گے کہ حدیث مقلب وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں تبدیلی واقع ہوئی ہو تو وہ بھی تمام چیزوں کو شامل ہے حدیث مقلب کی دو قسمیں ہیں یا قلب دو چیزوں میں واقع ہوتا ہے سند کے اندر بھی اور متن کے اندر سند میں اور متن میں اور اگر سند کے اندر قلب واقع ہوتا ہے تو کبھی تقدیم و تاخیر یعنی ایک نام کو آگے کر دیا دوسرے کو پیچھے کر دیا یا ایک نام کو دوسرے نام سے بدل دیا یعنی ابدال جزئی یعنی پورا پوری سند تبدیل نہیں ہوتی ہے لیکن کوئی نام تبدیل ہوتا ہے یا نام کے اندر تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے تبدیل کلی ابدال کلی یعنی پورا کا پورا تبدیل ہو جانا یعنی پوری سند کو بدل دیا دوسری سند سے تو سند کے اندر جو تبدیل واقع ہوتی ہے یعنی قلب کی دو قسمیں ہیں ایک قلب سند سند کے اندر تبدیل کیا واقع ہونا اس کی تعریف یہ ہے کہ مقلوب سند وہ حدیث ہے جس کی سند کے اندر تبدیل واقع ہو تبدیلی واقع ہوئی ہو تغییر واقع ہوئی ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں قلب سند کی دو قسمیں ہیں جوزی اور کلی جوزی کا مطلب اس کے سند کے کسی حصے میں تبدیلی واقع ہوئی ہو یعنی پوری سندھ نہ بدلی ہو لیکن کوئی نام بدلا ہو اور اسی طرح اس کے اندر تقدیم و تاخر بھی آ جاتی ہے اور دوسری کلی یعنی پوری کی پوری سندھ بدل جائے ایک سندھ ہے اس کو پورا کا پورا بدلیا دوسری سندھ سے تو یہ سندھ کے اندر تبدیلی واقع ہوئی قلب واقع ہوا اب اس کے بعد متن کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے یا تو ایک جملے کو دوسرے جملے سے بدلتے ہیں مقلوب المتن وہ حدیث ہے جس کے متن کے اندر جس کی عبارت میں تبدیلی واقع ہوئی ہو جس کی عبارت میں جس کے متن کے اندر ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے بدل جا گیا ہو یعنی متن میں کیا ہوتا ہے ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے یا کبھی کبھی پوری سندھ بھی غائب ہو جاتی ہے تو اس کا نام ہے مقلوب المتن یہ قلب کیوں واقع ہوتا ہے انشاءاللہ مثالیں آنگی تو بات اور واضح ہو جائے گی یعنی سندھ کے اندر تبدیل کیوں آکے ہوتی ہے تو ایک جان بھوچ کر کے سندھ کو تبدیل کیا جاتا ہے جان بھوچ کر کے ارادے کے طور پر اور یہ لوگ وہ کرتے ہیں جو حدیثوں کو گھرتے ہیں یا حدیثوں کو گھرتے ہیں یا کسی آدمی کو یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سندھوں کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے علم لیں اور ان کو معلوم ہو کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس وہ سندھ ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہے جیسے حماد بن عمر النصیبی اور اس کے لئے اور لوگ کرتے تھے سندھ کو بدل دیا پوری کو یا کچھ سندھ کو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے پاس وہ حدیث ہیں اور اس کے پاس ایسی سندھ ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہے مثال انشاءاللہ آگے آئے گی اس کے علاوہ کبھی امتحان کے لیے کبھی امتحان کے لیے ایک محدث کو جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے احادیثوں کے اندر تبدیلی کرتے ہیں سندھ کو بدلتے ہیں مطن کو بدلتے ہیں یا کچھ احادیث ہیں اس کے اندر کسی اور حدیث کو ڈال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک محدث کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کا کتنا حفظہ مضبوط اور قوی ہے اور کبھی بھول کے وجہ سے بھی حدیث کے اندر تبدیلی ہو جاتی ایک لفظ کو دوسری لفظ سے بدل دیا جاتا یا سندھ کو بھول کے وجہ سے بدل دیا جاتا ہے معنی سمجھ میں نہیں آیا یا کسی اور وجہ سے یا حدیث کو معنی کے وجہ سے روایت کیا تب بھی تبدیلی آ جاتی ہے تو یہ حدیث کے اندر قلب یا تبدیلی کیوں واقع ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں ایک یہ کہ جان بوجھ کر کے دوسرا یہ ہے کہ امتحان کے لیے اور تیسرا یہ کہ بھول کی وجہ سے قلب کو کیسے پہچا رہنگے کہ حدیث کے اندر قلب واقع ہوا ہے یا حدیث کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے تو یا تو کوئی امام بتا ہے کہ اس حدیث کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے کوئی امام بتا ہے کہ اس حدیث کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے یا آدیثوں کے طوروں کو جمع کیا جائے سندھوں کو جمع کیا جائے اور وہاں پر معلوم ہو جاتا ہے کہاں پر تبدیل واقع ہوئی ہے کہاں پر تبدیل واقع نہیں ہوئی ہے اور اسی طرح کبھی کبھی جو اصل کتابیں ہوتی ہیں اس کو پرکنے اور دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر تبدیل واقع ہو گئی ہے لکھا کاتب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس طرح سے ہم تبدیلی کو یا قلب کو پہچانیں گے حدیث مقلوب کا حکم کیا ہے تو حدیث مقلوب حدیث ضعیف ہے اور حدیث ضعیف کے مراتب ہیں سب سے زیادہ ضعیف کیا ہے حدیث موضوع ہے اس کے بعد مطروق اس کے بعد منکر اس کے بعد معلل اس کے بعد مدرج اس کے بعد مقلوب یہ ابن حجر کی ترتیب ہے کچھ علماء نے کہا سب سے زیادہ ضعیف حدیث موضوع ہے اس کے بعد مقلوب ہے اور کچھ نے کہا موضوع اس کے بعد مدرج اس کے بعد مقلوب لیکن ابن حضر رحم اللہ کی ترتیب وہ زیادہ مشہور ہے برحال وہ ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اللہ یہ کہ اگر سقہ راوی کو سقہ سے بدل دیا گیا ہو کسی سنند کے اندر اور معلوم ہو کہ سقہ سقہ سے بدل دیا گیا ہے اور اہل علم نے اس پر نص کا ذکر کیا ہو یا قول ذکر کیا تو ایسی صورت میں اگر اس حدیث کا نام حدیث مقلوب ہے کہ سقہ کو سقہ سے بدل دیا گیا ہے لیکن وہ مقلوب صحیح شمار کی جائے کیونکہ معلوم ہے کہ سقہ کی روایت کے اندر سقہ کو ہی بدل دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ حدیث اگرچہ مقلوب ہے سنند کے اندر قلب واقع ہوا ہے لیکن متنبس کا کوئی حصب نہیں ہے جیسے کہ عمر بن دینار عمر نے عمر یعالہ بن عبید نے سہوری سے روایت کیا اور سہوری نے روایت کیا عمر بن دینار سے یعنی یعالہ بن عبید نے اس کے اندر عمر بن دینار کو ذکر کیا حالانکہ وہ ہے عبداللہ بن دینار وہ روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا البیعانو بالخیار خریدنے اور بیچنے والا بیچنے والا خریدنے دونوں اختیار میں ہیں یہ حدیث ہے تو اس حدیث کے اندر جو راوی ہے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا روایت کیا ہے وہ عبداللہ بن دینار ہے لیکن یعالہ بن عبید نے بھول کی وجہ سے یا کسی وجہ سے راوی کو بدل یا قصے عمر بن نینار سے اور دونوں سے کہا ہیں اور معلوم ہو گئے کون بدلہ قصے تو ایسی صورت میں یہ اگرچہ اس کے قلب واقع ہو آئے لیکن وہ روایت صحیح ہے ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ حدیث مقلوب ضعیف حدیث ہوتی ہے یا علا بن عبید یا حدیث موالل کے اندر بھی اس کی شاید مثال گزری ہوگی اب قلب کا حدیث کے اندر تبدیلی کا کیا حکم ہے ایک تو حدیث سے مقلوب ہوئی جس حدیث کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے جس حدیث کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے اب حدیث کے اندر تبدیلی کرنے کا کیا حکم ہے یہ بزاد خود کام اس کا کیا حکم ہے تو اس صورت میں اگر جان بوجھ کر کے کوئی حدیث کے الفاظ کو یا کسی راوی کو بدل رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ حرام ہے اور کبھی کبھی حدیثِ موضوع کے اندر اس کا شمار ہوگا یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر کے حدیث کی سند کے اندر اور مطلع کے اندر تبدیل کی ہے قلب کیا ہے تو ایسی صورت میں یہ کام حرام ہوگا اور کبھی کبھی اس حدیث کا شمار حدیثِ موضوع کے اندر بھی ہوگا جیسے حمد بن عمر النصیبی یہ جھوٹے راوی ہیں اور حدیثیں کو گرنے والے ہیں انہوں نے ایک روایت جو مشہور ہے قصے سوائل بن عبی صالح انا بیہ انا بیہ ریت رضی اللہ عنہ انا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقیتم المشرقین بالطریقے فلا تبدہم بالسلام واتروہم الى اذیقیہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فمایا جب تمہاری ملاقات مشرقین سے ہو تو ان کو سلامت کرو ان کو سلامت کرو اور ان کو اس طرح سے تنگ کرو کہ وہ راستے کے جو سب سے کم راستہ ہے تنگ راستہ ہے وہاں پر چلے جائیں یہ حدیث ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ابو حریرہ ابو حریرہ سے روایت کرنے والے ابو صالح ہیں اور ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے سوہل ہیں اب سوہل کو حماد بن عامل نصیب نے بدل دیا کسے آمش سے آمش سے تو حماد بن عامل نصیب نے سوہل کو بدل کر کے کہا الامش انہ بھی سوالے انہ بھی حریرہ آمش بھی سقا ہے سوہل بھی سقا ہے لیکن بدلنے والے کون ہیں حماد بن عامل نصیبی ہیں جو جھوٹے راوی ہیں تاں کے لوگ ان سے حدیث کو لیں امام عقیلی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آمش سے مصور نہیں ہے بلکہ سوہل روایت کہتے ہیں ابو صالح سے اور وہ ابو حریرہ سے اور اسی کو روایت کیا ہے سفیان سوری نے سوہل سے اسی طرح عبدالعزیز دراوردی نے سوہل سے تو سوہل اپنے باپ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں وہ ابو حریرہ سے لیکن حماد بن عامل نصیبی نے جان بوجھ کر کے سوہل کو اٹھا کر کے آمش کا نام رکھ دیا حالانکہ یہ آمش کی روایت نہیں ہے تو اس کا نام ہے اس کو کبھی کبھی حدیث موضوع میں شمار کرتے ہیں تو یہ کام حرام اور جھوٹا ہے حرام اور ناجائز ہے اور اگر امتحان کے لئے ہے اگر امتحان کے لئے کسی نے حدیث کی سند کرنے تبدیل کی ہے تو کچھ علماء نے کہا حرام ہے اکثر علماء کے تینک جائز ہے لیکن جب امتحان لیا جائے اور وہ کام ختم ہو جائے امتحان کا اور پرخنے کا تو پھر بتا دیا جائے کہ یہاں پر قلب واقع ہوا ہے یہاں یہ چیز ہے اور وہ کام باقی مستمر نہیں رہے گا جیسے کہ اہل بغداد نے امام بخاری رحم اللہ کا امتحان لیا دس آدمیوں کو تیار کیا اور ہر آدمی کو دس آدیثیں پیش کی اور ہر حدیث کا مطن اور سند مختلف تھی یعنی حدیث کچھ ہے تو اس کی سند کچھ ہے مثال کی طور پر حدیث سباتن یو ذل ملافی ذل مثال کی طور پر یہ مثال میں نہیں تھی معلوم نے کیا حدیثیں تھی لیکن مثال ابو حرالہ کی حدیث ہے اور اس کی سند ہے تو ابو حرالہ کا نام ہٹا کر کے وہ عبداللہ بن عمر کا نام رکھتے اور پھر جو عبداللہ بن عمر کی سند ہے اس کو پیش کرتے اسی طرح سند الگ مطن الانگ اس طرح سے سو حدیثوں کو انہوں نے تبدیل کیا سند الگ مطن الانگ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کیا امتیان لینے کے لیے انہوں نے مجلس قیم کی ایک اجلاس قیم کیا اور لوگ اکٹھا ہوئے جمع ہوئے جمع ہونے کے بعد امام بخاری آئے سب لوگ منتظر تھے تو پہلا آدمی اٹھا اور انہوں نے دس حدیثیں پیش کی امام بخاری سے حدیث در حدیث پوچھتے امام بخاری کہتے لا عارف میں نہیں جانتا تو جو بڑے بڑے محدثین محدثین سے فقاہ تھے وہ سمجھ گئے کہ امام بخاری سمجھ گئے کیونکہ وہ حدیث غلط بیان کر رہا ہے اسی لئے امام بخاری نے کہا میں نہیں جانتا اسی طرح دس آدمی نے سو حدیثوں کو پیش کیا امام بخاری بعد میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ فلاہ آدمی نے یہ حدیثیں پیش کی جس طرح سے غلط پیش کیا اس طرح سے امام بخاری نے سنا دیا پہلے ہی مرتبہ میں یاد کر لیا اس طرح سے سو حدیثوں کو دورہ دیا پھر بتایا کہ تمہارے یہ غلط حدیثیں ہیں اور صحیح اس طرح سے ہے تو لوگوں نے امام بخاری کا حفظہ اور ان کا فضل پہچانا اور جالیا کہ امام بخاری بہت یاداشت والے ہیں تو اس طرح سے اسی طرح یحیاء بن معین نے امام بخاری کے شیخ ابو نعیم فضل بن دکین کا امتحان لیا تیسہ حدیثوں کو جمع کیا اور ہر دس حدیث کے بعد ایک حدیث کو ملا دیا اور فضل بن دکین نے بعد میں وہ بھی امام تھے محدث تھے جان لیا کہ اس کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہے اور یحیاء بن معین کو انہوں نے سختی کی تو بہرحال امتحان کے لیے یحیاء بن معین نے امام بخاری کے شیخ کا بھی امتحان لیا تو امتحان کے لیے اندر تبدیلی کرنا جائز ہے لیکن ضرورت کیلئے اور اس ضرورت کو وہیں ختم کر دیا جائیں وہ چیز آگے مستمر نہیں رہ گی کچھ علمان ہے یحیاء قطان وغیرہ نے اس کو منع کیا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے غلطی پر قائم رہے اور دوسروں تک پہنچ جائیں اور کبھی بھول کے وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے سندھ کے اندر قلب ہوتا ہے حدیث مقلوب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اگر بھول کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے تو اگر معمولی بھول ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ بھول سمجھا جائے کہ یہاں بھول ہے اور یہاں بھول غلطی واقع ہوئی ہے لیکن اگر راوی کی اندر تبدیلی کرنے تبدیلی زیادہ راوی کر رہا ہے اور قلب زیادہ کر رہا ہے اس کا مطلب اس راوی کا حفظہ کمزور ہے اور وہ اس وجہ سے کمزور اور ضعیف ہو جائے گا اگر زیادہ اس نے اس طرح غلطی کرنا شروع کر دی تو جیسے ایک حدیث ہے وہم کی وجہ سے اور بھول کی وجہ سے حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اِذَا وَقِيمَتِ الصَّلَا فَلَا تَقُومُ حَتَا تَرُونِ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث ہے بخاری میں امام بخاری نے کہا حدثنا مسلم ابراہیم قَالَ حدثنا اِشَام قَالَ قَتَبِ اِلَيْا يَحْيَا یعنی یحیٰ ابن ابو کثیر اَن عبداللہ بن ابی قَتَادَ اَن عبی ہے اَن الرَّسُولَ صَلَمَا قَالَ اِذَا وَقِيمَتِ الصَّلَا فَلَا تَقُومُ حَتَتَا تَرُونِ کہ جب اقامت ہو جائے تو مت کھڑا ہو مت کھڑے ہو جاؤ یہاں تک مجھے دیکھ لو یہ حدیث ہے بخاری کے اندر اس حدیث کی سند کیا ہے ابو قَتَادَ حَارِس بن ربعی شعبی ہیں رضی اللہ عنہ اور ان سے روایت کینے والے ان کے بیٹے عبداللہ ہیں اور ان سے روایت کینے والے یحیٰ ابن ابی کثیر ہیں جو بھی بہت بڑے محدث تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کہ جب وہ جنازے میں حاضر ہوتے تھے تو تین دن تک کھانا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا یحیٰ ابن کثیر اور ان سے روایت کینے والے ہشام ہیں اس حدیث کو اس سند کو پوری کی پوری کو بدل دیا کس نے جریر بن حاضر نے جریر بن حاضر نے اس کو روایت کیا ثابت سے اور ان سے روایت کیا انہوں نے انس سے جریر بن حاضر نے اس حدیث کو بدل دیا لیکن بھول کی وجہ سے کس کی وجہ سے بھول کی وجہ سے کہتے ہیں حمد بن زہد کے ہم ثابت کے پاس تھے اور وہاں پر کون تھے جریر بھی تھے ساتھ میں تو حجاج ابن ابی عثمان حجاج السواف سقہ راوی ہے وہ بھی تھے تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ سے یہیہیہ بن کثیر سے انہوں نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ قطادہ سے ابو قطادہ سے ابو قطادہ حارس بھی رہیت تو جریر نے یہ سمجھا کہ اس حدیث کو روایت کہنا والے کون ہیں ثابت ہیں ثابت البنانی تو انہوں نے وہاں پھول کے وجہ سے پھر حدیث کو روایت کیا جریر انصابت انانسن لیکن پوری سندھ کو انہوں نے بدل دیا وہاں معبول کے وجہ سے تو یہ سندھ کے اندر قلب واقع ہوا ہے اور یہ بھول کے وجہ سے قلب واقع ہوا ہے تو یہ حدیث کے اندر قلب کرنے کا کیا حکم ہے اس کے بارے بحث گزری اس سے پہلے گزرا کہ حدیث کے اندر قلب جو ہوتا ہے وہ سندھ کے اندر ہوتا ہے اور مطن کے اندر تو سندھ کے اندر جیسے کی مثال گزری پوری کی پوری سندھ کو بدل دینا سندھ کے اندر تبدیلی اور آقے ہو جیسے کہ جریر بن حاضم نے پوری سندھ کو بدل دیا حالانکہ سندھ کیا ہے یہاں ہے ابن کسیر عبداللہ ابن عبی قطادہ ان آبی ہے ان رسول اللہ علیہ وسلم لیکن جریر بن حاضم نے اس کو پورا بدل دیا ثابت سے اور ثابت نانس سے یعنی وہ صحابی بھی نہیں ہے اور وہ اس سے روایت کہنا ہے والے وہ شخص بھی نہیں ہے پوری سندھ کو بدل دیا تو اس کا نام ہے قلب قلی قلب قلی یا تبدیل قلی پوری کی پوری سندھ کو بدل دینا اور اسی طرح ایک راوی کو بدل دینا ایک راوی کو بدل دینا جیسے کہ حماد بن عمر و نصیبی نے سوہل کو بدل کر کے آمش کو رکھ دیا اور انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے ابو رہرہ سے حالانکہ وہاں پر آمش نہیں ہے بلکہ سوہل ہے تو یہاں پر تبدیل کامر واقع ہوئی راوی ایک راوی کو دوسرے راوی سے بدل دیا ابدال و راوین براوین ایک راوی کو دوسرے راوی سے بدل دینا کبھی کبھی تقدیم و تاخیر کے ذریعے تقدیم و تاخیر کے ذریعے بھی تبدیل واقع ہوتی ہے سند کے اندر جیسے کہ امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے کہا جب ان کے سامنے حدیث پیش کی گئی سفیان ان حکیم بن سعد ان امران بن زوبیان ان سلمان سفیان ابو حاتم کے سامنے جب سند پیش کی گئی سفیان ان حکیم بن سعد ان حکیم بن سعد ان امران بن زوبیان ان سلمان تو امام ابو حاتم نے فرمایا کہ حدیث مقلوب یہ حدیث مقلوب ہے یعنی یہ سلم مقلوب ہے اصل میں ہے سفیان ان عمران ان حکیم سفیان ان عمران ان حکیم ان سلمان تو وہاں پر شاگرت کو شیخ کا درجہ دیا گیا تو کہاں کہ یا ابت تقدیم و تاخیر ہوئی ہے یا قلب واقع ہوا ہے تو کبھی کبھی راوی کو آگے پیچھے کرنے سے بھی قلب واقع ہو جاتا ہے تو حکیم بعد میں ہے اور پہلے عمران ہے لیکن وہاں پر کیا ہے حکیم ان عمران تو امام ابو حاتم نے کہا یا ابو قلب واقع ہوا ہے اور اسی طرح عبداللہ بن دینر ایک راوی ہے وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے والا کو بیچنے اور خریدنے سے منع فرمایا ہے یا حبا کرنے سے منع فرمایا ہے بیچنے اور حبا کرنے سے منع فرمایا ہے اور والا کا منع ہوتا ہے کسی غلام کو آزاد کرنا پھر اس کے مننے کے بعد جس نے آزاد کیا اس کو میراث ملے گی اب آدمی اس کو بیچ نہیں سکتا ہے اور نہیں کسی کو حبا کر سکتا ہے تو یہ حدیث ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے کس نے عبداللہ بن دینر نے عبداللہ بن دینر نے ایک راوی ہے یحیاء بن سلیمان یحیاء بن سلیم انہوں نے عبداللہ بن دینہ کی جگہ پر نافے کو ذکر کیا ہے کہا کہ یحیاء بن سلام لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر نافے کو عبداللہ بن دینہ سے بدل دیا گیا ہے تو یہ قلب واقع ہوا نافے اس حدیث کو روایت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ عبداللہ بن دینہ روایت کرنے والے ہیں اور اس کو روایت کیا ہے شعبہ اور صحوری نے اور دوسرے لوگوں نے کہ یہاں پر عبداللہ بن دینار بلکہ کہتے ہیں کہ یہ فرد مطلق ہے عبداللہ بن دینار ہی نے عبداللہ بن عمر سے یادی سے روایت کی ہے کسی اور نہیں روایت نہیں کیا ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر جس سے یحیاء بن سلمان روایت کیا ان سے روایت کرنے والے عبداللہ وہبہ سقفی ہیں عبداللہ وہبہ سقفی اور عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی عبداللہ بن عمر سے ان عبداللہ بن دینار انہوں نے بھی ذکر کیا ہے عبداللہ بن دینار کا انہوں نے بھی ذکر کیا ہے تو گویا کہ یہاں پر یحیاء بن سلم نے عبداللہ بن دینار کو نافع سے بدل دیا حالانکہ ہیں کون عبداللہ بن دینار تو کبھی کبھی ایک راوی کو دوسرے راوی سے بدل دینا اس کا نام قلب اگر سقہ ہے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ضعیف بدل جائے گا تو حدیث کیا ہے ضعیف ہو جائے گی اسی طرح اگر باپ اور بیٹے کے نام کو آگے پیچھے کر دیا تب بھی اس کا نام قلب جیسے قاب مرہ اصل ہے تو کوئی بھول کے وجہ سے کہتا ہے مرہ بن قاب یا کوئی اس طرح کا راوی ہو تو اس وقت میں یہ بھی قلب واقع ہوگا تو یہ سندھ کے اندر قلب ہے سندھ کے اندر تبدیلے واقع ہوئی ہے تو سندھ کے اندر تبدیلے واقع ہوتی ہے نام کو آگے پیچھے کرنے سے یا باپ اور بیٹے کے نام کو آگے پیچھے کرنے سے بیٹے کو باپ بنا دیا باپ کو بیٹا بنا دیا تو اس وقت میں بھی قلب واقع ہوگا اور اسی طرح ایک راوی کو دوسرے راوی سے بدل دیا تو اس طرح میں یہ قلب آکے ہوگا اور اسی طرح سے ایک سنت کو پوری سنت سے بدل دینا اس کا بھی نام قلب ہے اور مسئلہ مشکل کہاں پر ہوگا جب کسی ضعیف راوی کو بدل دیا ضعیف راوی کو بدل دیا یا اسی طرح سے جب تبدیل واقع ہو گئی کنیت کو بدلنے میں یا اسی طرح سے نام کو بدلنے میں اور کبھی کبھی بدلس اس طرح سے کرتا ہے تاکہ اپنے شیخ ضعیف کو چھپا دے تو اس کا بھی نام علماء قلب کے اندر یا حدیث مقلوم میں شمار کرتے ہیں مطن کے اندر بھی قلب واقع ہوتا ہے مطن کے اندر بھی قلب واقع ہوتا ہے تو اس کی چند مثالیں پیش کی جائے انشاءاللہ سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح امام مسلم نے بھی حدیث مشہور ہے ساتھ قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین عرش کے حسائے میں جگہ دے گا اور وہ سب ہمیں معلوم ہیں کون کون لوگ ہیں اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہیں جو صدقہ کرنا والا وَرَجُنُ تَصَدَّقَ بِصَدَقِتٍ فَأَخْفَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقْ يَمِينُو اور ایک وہ آدمی ہوگا جو عرش کے حسائے میں جگہ پائے گا جس نے صدقہ و خیرات کیا اس طور پر کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے شمال بائیں ہاتھ اور یمین دائیں ہاتھ تو یہ حدیث بخاری کے اندر ہے صحیح مسلم کے اندر ہے یہی حدیث جس میں یہ ہے کہ حَتَّى لَا تَعْلَمْ يَمِينُو مَا تُنْفِقْ شِمَالُو یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر قلب واقع ہوا ہے اصل میں حَتَّى لَا تَعْلَمْ يَمِينُو مَا تُنْفِقْ شِمَالُ یہ ہے لیکن صحیح مسلم میں قلب واقع ہوا اور وہاں پر ایک لفظ کو دوسری لفظ سے بدل جا گیا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقْ يَمِنُ یہ مسلم کے اندر ہے تو علماء کہتے ہیں یہ لفظ مقلوب ہے اور یہ کس سے قلب واقع ہوا ہے کچھ علماء نے فرمایا کہ امام مسلم سے کچھ نے کہا عبید اللہ سے جو بیچ میں راوی ہیں کسی نے کہا یحیاء قطان سے کسی نے کہا مسلم کے لئے دوسروں سے کچھ لوگوں نے جمع کی تطبیق کی کہا کہ یہ عبر قلب واقع نہیں ہوا ہے جب آدمی اللہ کی راہ میں زیادہ خرج کرتا ہے اور لینے والے بہت ہی زیادہ آتے ہیں اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو دائیں اور عبائیں دونوں سے خرج کرتا ہے جیسے کچھ حدیث میں ہے کہ اللہ کی رسول افرمایا وہ بین سی بخاری میں ہے کہ جن کے پاس زیادہ آئے وہی لوگ کم ہیں المقصرونہوم المقلون یاہوم الاقلون اللہ من قال ہاکدہ ہاکدہ مگر جس نے دائیں اور عبائیں ہر طرف سے خرج کیا تو کچھ علماء نے تطبیق کی سرد دی لیکن واللہ وعالم اصل میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو دائیں آن سے دی جاتی ہیں اللہ کے رسول دائیں چیز کو پسند کرتے تھے کھانے میں کنگی کرنے مگرہ میں تو اسی طرح صدقہ و خرات اچھا اور نیک کام ہے اور اس کو دائیں آنسی دیا جاتا ہے تو اصل لفظ ہے یا حتی لا تعلیم یمینو حتی لا تعلیم شمالو ما تنفق یمینو یا تک کہ بھائیں کو معلوم نہ ہو کہ دائیں کیا خرج کر رہے ہیں تو قلب واقع واسعی مسلم کے اندر حتی لا تعلیم یمینو ما تنفق شمالو اسی طرح سے دوسری حدیث ہے حضرت بلال کی آزان کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس حدیث کی روایت کیا سجدہ عاشانہ اور عبدالبن عمر نے کہ انہا بلالن یوازنو بلالن فاکولو واشربو حتی یوازنو ابن مکتوم کہ بلال رضی اللہ عنہ آزان دیتے ہیں رات کے وقت تو کھاؤ اور پیو یعنی تحجد کے لیے یا جو تحجد پڑھ گیا ان کو روزے کی رکھنے کی تنبیہ کرنے کے لیے اور اسپنے والوں کو جگہنے کے لیے آزان دیتے ہیں یعنی تحجد کے آزان جس کو ہم کہتے ہیں تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبدالبن مکتوم آزان دیں عبدالبن مکتوم نابینا صحابی تھے وہ فجر کے آزان نماز کے آزان دیتے تھے اور جب فجر کے آزان آئے نماز کے آزان آ جائے تو پھر روزہ رکھنا بند کیا جاتا ہے ہاں سہری بند کرنے کے لیے وہاں نماز کی آزان ہے لیکن وہاں مطلب ہوا کہ طلوع فجر ہو گیا اب روزہ بند کر دو کیونکہ طلوع فجر یہ روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی روزہ یہاں سے بند کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے ابن حبان وغیرہ کے اندر ہے اور اس کو روایت کرنے والی جو عورت ہے وہ انیسہ انیسہ بن خبیب وہ روایت کر دیا ان سے روایت کرنے والے خبیب بن عبد الرحمن ہے وہ کہتے ہیں یعنی وہ کہتی ہیں انیسہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انہ بن مقتوم کہ ابن مقتوم یعزینو بلیل انفقولو اشربو کہ وہ راج کو آزان دیتے کون عبد الرحمن مقتوم راج کو آزان دیتے کھاؤ اور پیو حتی یعزینو بلیل یہاں تک بلال آزان دے یہاں پر الٹا ہو گیا پہلے کون تھے بلال رات میں آزان دینے والے تھے اور یہاں پر کون ہو گئے ابن مقتوم ہو گئے تو علماء فرماتے ہیں کہ انیسہ کی روایت یہ مقلوب ہے اصل میں بلال رات میں آزان دیتے تحجد کی آزان اور پھر دوسری آزان کون دیتے حضرت ابن مقتوم راضی اللہ عنہ دیتے کچھ علماء جمعہ کی تطبیقی امن خوزیمہ بن حبان نے کہ ہوسیت ہے کبیر کی باری لیکن صحیح ایک علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر قلب واقع ہوا ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ ہے کہ بلال رات میں آزان دیتے ہیں کھاو پیو یہاں تک ابن مقتوم آزان دے تو یہاں پر یہ قلب واقع ہوا ہے اسی طرح ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر دونوں حدیثیں بخاری کے اندر ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ نے اس کو روایت کیا عبدالعزاق بن حمام سے انہوں نے معمر سے اور انہوں نے حمام منبع سے انہا بھی ہو رہے رہا جس میں یہ ہے مشہور حدیث ہے کہ جنت اور جہنم جگرہ کیا جنت اور جہنم نے آپ نے جگرہ کیا جہنم نے کہا کہ میرے اندر متقبرین اور بڑے بڑے شرکش لوگوں ڈالا جائے گا جنت نے کہا کہ میرے مجھے کیا ہوگا ہے میرے اندر جو جائیں گے وہ کمزور اور غریب لوگ جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ جنت کو کہ تم میرے رحمت ہے جس پر چاہوں رحمت کروں اور جہنم کو فرمایا آگ کو کہ تم میرا عذاب جس کو چاہوں میں عذاب دوں یہ حدیث ہے پھر آخر میں مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ پھر جنت میں جگہ بچ جائے گی جنت میں جگہ بچ جائے گی تو جنت میں جگہ باقی رہ گی جانے کے بعد بھی تو اللہ رب العالمین اور کسی مخلوق کو پیدا کرے گا اور اسے جنت کو بردے گا جہنم کے اندر جگہ باقی ہے وہ بھی خالی ہے کہے گی حل میں مزید اور کچھ ہے اور کچھ ہے تو یہاں پر جو صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر وہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر اپنا پیر رکھے گا اور پھر جہنم کہے گی کت کت کافی ہے کافی ہے اور پھر وہ پنج جائے گی یعنی پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں رہ گی صحیح بخاری کے اندر روایت دوسری ہے میں نے لہرج سے روایت کرتے ہیں صاحب بن قیشان ابیدل بن سعد وہ روایت کرتے ہیں یعقوب سے وہ اپنے باپ ابراہیم سے اور ابراہیم روایت کرتے ہیں کس سے صاحب بن قیشان سے وہ روایت کرتے ہیں آرج سے عبدالرمان حرمز سے اور وہ روایت کی avanzhar سے یہی حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے پوری حدیث ہے اور اس کے اندر یہ ہے وَيُن شُو لِن نَارِ مَنْ يَشَافَ يُلْقَوْنُ فِيَا اور اللہ رب العالمین آگ کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کرے گا جہنم کے اندر اور پھر اس سے ان کو بردیا جائے گا تو اصل میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کیلئے دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا اور اس سے جنت کو بردے گا لیکن یہاں پر کیا ہے جہنم کے لیے آگ کے لیے اللہ کسی مخلوق کو پیدا کرے گا تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر قلب واقع ہوا ہے اصل میں ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کیلئے لوگوں کو پیدا کرے گا اور جو وَيُنْشُّلِ النَّارِ یہ قلب واقع ہوا ہے بول کی وجہ سے کہتے ہیں کہ سارے بن قحسان سے یہ بول ہوئی ہے بخاری کے اندر یہ بھی بخاری کے اندر ہے لفظ کے اندر یعنی یہاں پر کیا ہے اور امام بخاری اس لیے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پر کبھی کبھی امام بخاری مسلم دونوں تین چار حدیث کو بیان کرتے ہیں تاکہ جہاں پر کچھ کھامی ہے وہ ظاہر ہو جائے اسی طرح چوتھی حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے بخاری کے اندر عبدالعب نے عمر کی کہ عبدالعب نے عمر نے کہا کہ میں حفظہ کے گھر میں چڑھا گھر کے اوپے چڑھا تو اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے حصول کہہ زائے حاجت کر رہے ہیں پیشاب کر رہے ہیں مستدبر القعبہ مستقل شام آپ کی پیٹ قعبہ کی طرف تھی اور موں شام کی طرف تھا بیت المقدس کی طرف تھا ابن حبان وغیرہ کے اندر ہے مستقل قعبہ مستدبر شام کہ آپ کا موں قعبہ کی طرف تھا اور پیٹ شام کی طرف تھی تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا مقلوب ہے اصل میں قعبہ کی طرف پیٹ تھی اور جیسے کہ بخاری میں اور شام کی طرف موں تھا تو اس طرح سے حدیث کے مطن کے اندر تبدیل ہوئی ہے حدیث کے مطن کے اندر تبدیل ہوئی ہے تو یہ کیسے مطن جانے گے کیسے جانے گے کہ حدیث کے اندر قلب واقع ہوا ہے یا تبدیل واقع ہوئی ہے تو یہ جانے گے حدیث کی سندگو جمع کریں گے جمع کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہاں پر تبدیلی واقع ہوئی ہے کہاں پر واقع ہوئی ہے اور یہ علماء بتائیں گے اور اسی طرح کوئی ماں بتائیں کہ یہاں پر تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اسی طرح سے کتابوں کو جاتنے سے پرکنے سے یعنی جو اصل کتابیں ہیں نسخیں ہیں اس کی ضریبی معلوم ہوتا ہے کہاں پر تبدیل واقع ہوئی ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے قلب کے بارے میں یا حدیث مقلوب کی مثال حدیث مشہور ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَيْن اِذَا عَمَرْتُكُمْ مَنْ شَيْن فَجْتَنِبُو جَمْ مَنْ تُمْ ایک اس چیزے منا کروں تو اسے دور ہو جاؤ وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَيْن فَاَتُو مِنُو مَسْتَتَاتُمْ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور جم میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو کرو جتنی تانکت ہو تو نحی میں کیا ہے حرام کام سے بچنا آئی ہے اس میں تانکت نہیں ہے تانکت ہو یا نہ ہو اور جو عمر ہے حکم ہے تو جتنا ہو سکے اس کو کرو یہ حدیث حاصل میں امام تبرانی رحمہ اللہ نے جس طرح سے اہلِ مصطلعہ نے بتایا ہے کہ اس کو روایت کیا جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمائے اِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَيْن فَاَتُو مِنُو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو کرو وَإِذَا نَحِيْتُكُمْانُو انشَيْن فَجْتَنِبُو مصطلعہ تم اب جب میں کسی چیز سے منع کروں روکوں تو جتنا ہو سکے اسے رک جاؤ تو اصل میں ہے عمر کے بعد یہ حکم ہے مصطلعہ تم جتنا ہو سکے اتنا یہ عمل کرو لیکن تبرانی کی روایت میں کیا ہے میں تمہیں منع کر رہا ہوں جتنا ہو سکے اسے بچو تو مصطلعہ تم کا لفظ یہ تبرانی کے اندر مقلوب ہے اصل میں ہے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے کرو لیکن تبرانی کے اندر مقلوب کے بارے میں چند چیزیں تھی جس کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا